موسیقی اید مبارک اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ ضرور ہوتا ہوگا کہ کہیں پہ نہ وہ ہو رہی ہے جیسے اید ملن پارٹی ہو رہی ہے خان صاحب ماں چلے گا اور نواز شریف صاحب ماں پہ پہلے کچھ پلیٹ میں نکالنے میں مصروف ہیں تو خان صاحب کہتے ہوں گے میاں صاحب جان دیو ساڑی بڑی آن دیو تو یہ بھی پوسیبل ہے ایسا ہوتا ہوگا اچھا جی خان صاحب سے ہٹ کے آجاتے ہیں تھوڑا سا ہماری ایک نئی بننے والی جماعت ٹی ایل پی کی جان اور خادم حسین رزوی صاحب اس کے سربراہ ہیں اور کرین ان کا نشان ہے مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ اید کی نماز پڑھنے بھی کرین پہ جائیں گے کرین لوگوں میں عام ہونی چاہیے کرین کے متعلق لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے خادم حسین رزوی صاحب کسی کو اید مبارک کہتے ہوں گے تو کیسے کہتے ہوں گے خادم حسین رزوی صاحب فون اٹھا کے کہتے ہوں گے اوہ امران اوہ شیخ الپی ٹی آئی میرے پاس لغت نہیں ہے کہ میں تجھے الفاظ نماز اوہ شیخ الپی ٹی آئی یا شیخ الپی ٹی آئی یا شیخ التحریک انصاف میری طرف سے تمہیں بہت بہت عید مبارک اب ہو سکتا ہے کہ وہ دلسری باتیں ہو کہتے ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا نا اچھا جی یہ تو غیر ادوی صاحب کی اید اب آجاتے ہیں تھوڑا سا اپنے طرح کیونکیٹرز کی جانب کامران اکمل کیسے عید مناتا ہوگا کامران اکمل تو ایسے عید مناتا ہوگا کہ اسے کوئی عیدی بھی دیتا ہوگا وہ بھی ڈرپ کر دیت کامران اکمل کے گھر میں یہ جب بچوں کو گود میں اٹھاتا ہوگا اپنے گلے لگانے کے لیے کہ بھائی عید مبارک کہہ دوں تو گھر والے نیچے مطلب اتنان ہوگیا اس کے جو والدین بغیرہ ہیں وہ نیچے ہاتھ پھر آکے کھڑے رہتے ہوں گی کہ یہ ڈرپ کرے تو ہم پکڑ لیں کیونکہ گین کو تو چھوٹنی لگتی قوم کو لگ جاتی ہے وہ الگ بات ہے لیکن بچے کو چھوٹنی لگنی چاہیے اچھا بھائی اسی طرح لالا کی عید یا عید کی ن نماز یہ ہوتی ہوگی کہ لالا گھر سے نکلا اور پانچ سیکنڈ بعد واپس گھر والے گئیں یہی کہ لالا میری تو عادت ہے نا میں تو جاتا ہوں اور آتا ہوں رکنا تو آپ کے بھائی نے سیکھا ہی نہیں ہے مضبع کی عید کیسے ہوتی ہوگی مضبع الحق تو بھائی مضبع الحق جاتے ہوں گے ہمارے یہ دائر سی بات ہے کہ عید کی نماز میں زائد تقبیر ہوتی ہیں امام جو ہے جتنی دیر میں تقبیر اولا کہہ کے تین تقبیر ہیں دیکھے پوری رکھت پوری کر لیتے ہوں گے ا تقبیر اولا کے لیے ہاتھ باندھ رہوں گے سنہ پڑھنے سے پہلے مضبع بھائی تو اتنے سلو سلو چلتے ہیں ان سے کوئی عید ملنے چلا جائے گھر پہ اس کو گلے لگانے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ شام میں جاتا ہے تو رات کو بارہ بجے نگلتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس انہوں نے گلے لگایا دو باتیں کرنے بعد کہنے لگے ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر ملیں گے ابھی آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے تو مجھے کہیں اور بھی جانا ہے مضبع بھائی تو اتنے سلو ہے نا مضبع الحق تو بلکل سلو سلو اید مناتا ہوگا البتہ احمد شہزاد احمد شہزاد کے مطالق میں صرف اتنا کہوں گا کہ احمد شہزاد جہاں بھی ملے جس کو بھی ملے اس سے گزارش ہے کہ احمد شہزاد کو زمین پر پھیک کے پانچ روپے کا سکہ آپ زکاة کا یا صدقے کا دیں کیا پتہ صدقے کا پیسہ کھانے کے بعد ہی وہ کچھ اچھا کھیلنے لگ دیا ہے مضبع احمد شہزاد کو تو گھر میں بھی ایدی جو ہے وہ سات آٹھ روپے دس روپے سے زیادہ نہ ملتی ہوگی کیونکہ اس سے زیادہ کا بندہ نہیں ہے بیٹھ سے کھیلا نہیں آرہا یا اس کو آرڈ لینڈ کے خلاف اس نے یہ کیا آگے پتہ نہیں کیا کرے گا تو احمد شہزاد کی اید ایسا ہی گزرتی ہوگی ہر ایک سے گیتا ہوگا وہ اس سے دس روپے ہی دی ملی ہے کچھ دے دونا لیکن نہیں مل پا رہی ہوگی کیونکہ بس زیادہ ہی بات ہے وہ بندہ سات روپے کو اس کو دس روپے ہی دی دے کے بندہ کرے گا کیا ہم تو سب اید کی خوشیاں مناتے لیکن وہ اید کی خوشیاں نہیں منا پاتے کیوں کیونکہ جناب وہ سرحدوں پہ وہ سڑکوں پہ کھڑے ہوگے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں تو اپنی اید کی خوشیوں میں اپنے ان بھائیوں کو ضرور یاد رکھا کیجئے اور کم از کم ان سے گلے مل کے ان اید کی مبارک بات ہی دے دیا کیجئے تو جناب اب تو دیر ہو چکی ہے اگلی اید جب بھی آئے تو اس حمل کو ضرور دور آئیے گا مزوان مردہ سبان بیگ کو دی جائے اجادت کیونکہ پی او نیوز کا وقت بہت شکاست عدام کا ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں اللہ نکی بات